پردان بنتری ناریندر موڈی 17 دسمبر کو اپنے دو دیوہیے دورے پر وارانسی پہنچے پی ایم ناریندر موڈی کے روڈ شو کا قافلہ وارانسی کے اردلی بازار میں نکل لہا تھا اسی دوران وہاں سے گزر رہی ایک ایمبولنس کو قافلے نے راستہ دیا ایمبولنس قافلے کے سائٹ سے نکل گئی اس سے پہلے پی ایم موڈی نے ایک دسمبر 2022 کو گجرات کے اہمداباد نے اپنے روڈ شو کے دوران ایک ایمبولنس کو راستہ دینے کے لیے قافلہ روک دیا تھا 17 دسمبر کو جب پردان منتری کا قافلہ وارانسی ایرپورٹ سے چھوٹی کٹنگ میموریل میدان کے لیے نکل لہا تھا اور ایلے 56 سے ایرپورٹ سمپرک مار پر تھا تبھی سڑک کنارے موجود لوگ گلاب کی پنکھڑیاں چھلکتے ہوئے پردان منتری کا سواگت کر رہے تھے اسی دوران اچانک پردان منتری کا قافلہ روک گیا پردان منتری کا قافلہ روکنے کے بعد لوگ آشچرے میں پڑ گئے حالانکہ پردان منتری کا قافلہ دھیمہ ہوتے ہی ایک ایمبولنس تیجی سے آگے بڑی جس سے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ پردان منتری نے ایمبولنس کو راستہ دینے کے لیے اپنا قافلہ روکوا دیا تھا پردان منتری دوران ایمبولنس کو راستہ دینے کے لیے قافلہ روکے جانے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد لوگ پردان منتری موڈی کی جم کر تعریف کر رہے ہیں اپنے وارانسی دورے کے دوران پی ایم موڈی کاشی اور پوروانچل کے لیے 19,000 کرون سے ادھیکی 37 پریوجناؤں کا شلیہ نیاز اور لوکارپن کریں گے وہ نمو گھاٹ سے کاشی تمیل سنگم 2.0 کا بھی شبارم کریں گے ایک بھارت شیٹ بھارت کے اپنے درشتی کون کے انروپ پردان منتری نمو گھاٹ پر کاشی تمیل سنگم 2023 کا ادھگھاٹن کریں گے اس موقع پر پردان منتری کنڈیا کماری وارانسی تمیل سنگم ٹرین کو بھی ہری جنڈی دکھائیں گے اس کے علاوہ پی ایم موڈی کئی سوگات بھی دیں گے 17-31 دسمبر تک آیوجیت ہونے والے کاشی تمیل سنگم کے دوسرے سنسکران کے دوران تمیل نادو اور پڑوچری کے 1400 گڑماننے وارانسی پریاغ راج اور ایوڈیا کی یاترہ کریں گے پردان منتری موڈی اپنے دورے کے دوسرے دن سو مار کو سیوہ پوری وکاس کھنڈ کے برکی گرام سبہ میں وکسیت بھارت سنگلپ یاترہ کارکرم میں شامل ہوں گے پی ایم موڈی وہاں سے کاشی اور پوروانچل کو 19,155 کروڑ کی 37 پریوجناوں کا اپار بھی دیں گے ان میں سڑک، سیتو سواست ایوام شکشا، پولیس کلیان، اسمارٹ سٹی ایوام نگر وکاس پریوجنایں ریلوے، ہوای اڈڈے سمیت، ویبن پریوجناوں کا وہ لوکارپڑ اور شیلہ نیاز کریں گے ڈیجیٹل کی ریپورٹ